آج ہم پڑھیں گے Life Cycle of Flowering Plant ٹھیک ہے جی اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے کہ ہمارے پاس جو ہے جو flowers ہوتے ہیں اس میں دو طرح کے spores بنتے ہیں ہم نے sporified generation پڑھی تھی ایک ہم کہتے ہیں micro spore اور ایک ہم کہتے ہیں micro spore تو ہم وہی سے شروع کرتے ہیں ہمارے پاس جو ہے that is enter ٹھیک ہے جی اس کو ہم encircle کر لیتے ہیں ہمارے پاس یہ enter ہے enter جو ہے ہمارے پاس یہ کیا ہے enter یہ part ہوتا ہے ہمارے پاس کسی چیز کا mail reproductive system کا ٹھیک ہے جی flower میں اب یہاں پہ اگر ہم نے کی یہ ہمارے پاس step 1 ہے کہ یہ enter کے اندر ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں micro spores ٹھیک ہے جی micro spores جو ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ 2N number ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس deployed ہوتے ہیں تو جب in mail میں مطلب in micro spores میں جو کہ ہمارے پاس cells ہیں جب ان میں meiosis ہو جاتی ہے تو وہ reduce ہو جاتے ہیں کس میں micro spores میں جو کہ 1N number ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب جو ان کا number of chromosomes ہوتے ہیں یا ان کے number of chromosomes ہیں وہ reduce ہو جاتے ہیں اب یہ جو micro spores ہمارے پاس بن جاتا ہے تو again جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ micro spores ہمارے پاس دو چیزیں بنتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں generative nucleus مطلب یہ ہے کہ جو micro spores ہوتا ہے اس کے اندر جو nucleus ہوتا ہے وہ دو میڈی وائڈ ہو جاتا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں generative nucleus ٹھیک ہے جی اور ایک کو ہم کہتے ہیں tube nucleus یہ generative nucleus جو ہے یہ again ہمارے پاس کیا بناتا ہے دو spums بناتا ہے تو یہ دو spums پلس یہ tube nucleus جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں male gametophiles کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اسی طرح ہم بات کر لیتے ہیں female structures کی جو کہ ہمارے پاس ہوتی ہے کس کی شکل میں اوری کی شکل میں ہوتی ہے میں لکھ دیتے ہیں that is female part اب female میں ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں macro spurs ٹھیک ہے جی macro spurs میکرو spurs جو ہوتے ہیں اس کا size تھوڑا لارج ہوتا ہے جس طرح macro spurs میں ہمارے پاس meiosis ہو جاتی ہے اسی طرح macro spurs میں بھی meiosis ہو کے وہ reduce ہو جاتے ہیں کس چیز میں one end number ٹھیک ہے جی اور وہ کیا کرتے ہیں وہ divide ہو کے ہمارے پاس produce کر لیتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں female gamutifier جو کہ ہمارے پاس over ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اگر ہم دیکھیں structure کو تو ہمیں پتا تھا کہ جو female structure ہے اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہوتا ہے ہمارے پاس stigma ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ stigma موجود ہے پھر یہ style اور style کے بعد ہمارے پاس overreak کا portion ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب کیا ہوگا اب جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ جو tube nucleus تھا ہمارے پاس ٹھیک ہے جی جس کو میں یہ encircle کر لیتا ہوں یہ جو tube nucleus ہے میرے پاس یہ کیا کرے گا یہ tube nucleus جو ہے یہ formation کرے گا ہمارے پاس کس چیز کی pollen tube کی ٹھیک ہے جی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس diagram میں جو کہ اب ہمارے پاس step 2 ہے میں یہاں step 2 لکھ لیتا ہوں اب pollen tube کی یہ کیا کرے گا formation کرے گا ٹھیک ہے اب اس pollen tube کے اندر ہمارے پاس کون کون سی چیزیں وہ بھی موجود ہوگا اب یہ کس طرح بنتا ہے جب pollen grain mature ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جی جب pollen grain mature ہوں گے تو وہ ovary کے اس stigma کے portion کے ساتھ attach ہو جاتے ہیں جب attach ہو جاتے ہیں تو یہ tube nucleus جو ہے یہ elongate ہوگے جیسے کہ آپ اس کا یہ red portion دیکھ رہے ہیں جس کو ہم کسی اور color کے ساتھ encircle کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ جو ہے ہمارے پاس تو یہ جو red portion ہے اس کی elongation ہو گئی ہے تو یہ ہمارے پاس بنا لیتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں pollen tube ٹھیک ہے اب یہ pollen tube جو ہے یہ کیا کرے گا اس کی elongation جو ہے وہ ہوگی ٹھیک ہے اور وہ پہنچ جائے گا کہاں تک ovary تک ٹھیک ہے جی جیسے کہ آپ اس step 3 میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے step 3 جس میں ہمارے پاس کیا ہو رہی ہے growth ہو رہی ہے کس چیز کی pollen tube کی اب جب pollen tube کی growth ہو رہی ہوتی ہے جو female part ہے اس کے جو lower portion ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ovary وہاں تک یہ پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہمارے پاس جو female gametophyte ہے ٹھیک ہے جی جو کہ 1N in number ہوتا ہے mitosis کے بعد پہلے اس میں mitosis ہو جاتی ہے اور اس کے بعد mitosis ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو وہ ہمارے پاس کیا بنا لیتے ہیں ایک بن جاتا ہے ہمارے پاس fusion nucleus ٹھیک ہے جی اور ایک ہمارے پاس بن جاتا ہے egg وہ egg جو ہوتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جی وہ ہوتا ہے 1N اور جو fusion nucleus ہوتے ہیں چونکہ وہ دو ہوتے ہیں نمبر میں تو 1N پلس 1N ہمارے پاس وہ ہو جاتا ہے 2N ٹھیک ہے جی اب کیا ہوگا اب جو ہے جیسے کہ ہمیں پتا ہے ہمارے پاس دو spermز ہوتے ہیں ایک spermز جو ہے وہ آکے مل لے گا کس چیز کے ساتھ اس egg کے ساتھ ٹھیک ہے جی وہ ایک جو ہے اچھا اسے پہلے کیا ہوگا اسے پہلے ہی ہوگا جب یہ pollen tube جو ہے جس کی یہ elongation ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ red color کا جو ہے جو کہ elongate کر کے یہاں پہ اوری کے ساتھ مل رہا ہے جب یہ اوری کے قریب پہنچ جاتا ہے یہ برسٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی پٹ جاتا ہے اور spermز کو ریلیز کر لیتا ہے ٹھیک ہے دوسرا جو ہے اس کے ساتھ sperm مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو چیز بنے گی اسے ہم کہتے ہیں zائیگوڈ ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ لکھ لیا کیا بن گیا زائیگوڈ بن جائے گا ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد کیا ہوگا جو دوسرا sperm ہوتا ہے ہمارے پاس وہ مل جاتا ہے کس چیز کے ساتھ ہمارے پاس مل جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں یا لکھ لیتے ہیں کہ ایک sperm جو ہے وہ مل جاتا ہے ہمارے پاس کس چیز کے ساتھ فیوشن نیوکلیس کے ساتھ میں اس کو fn سے لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اب sperm جو تھا وہ 1n تھا ٹھیک ہے اور فیوشن نیوکلیس جو ہے یہ ہمارے پاس 2n تھا تو یہ ہمارے پاس ملا کے بنا لیتے ہیں 3n اور یہاں پہ ایک جو ہے یہ 1n ہے اور sperm بھی 1n ہے 1n ہے تو زائیگوڈ ہمارے پاس بنتا ہے 2n ٹھیک ہے جی اب یہی جو دوسرا sperm جب ملتا ہے فیوشن نیوکلیس کے ساتھ تو اس پروسس کو ہم double fertilization بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب کیا ہوگا ہمارے پاس اب ہمارے پاس یہ ہوگا کہ ایک تو ہمارے پاس بن گیا endo ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں یہ جو یہاں پہ فیوشن ہو جائے گی اس کو ہم کہتے ہیں endo sperm نیوکلیس ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے endo endo sperm نیوکلیس ٹھیک ہے جی endo sperm نیوکلیس ہمارے پاس بن جاتا ہے اور یہ جو دوسرا ہے ہمارے پاس یہ بن جاتا ہے زائیگوڈ ٹھیک ہے جی sorry اس کو کہیں اور لکھ لیتے ہیں اس کو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں ایک بن جائے گا ہمارے پاس زائیگوڈ ٹھیک ہے جو کہ یہ ہے ٹھیک ہے اب زائیگوڈ کا کیا کام ہے زائی گوڑ جو ہے ہمارے پاس آپ اس نیکس سٹیپ میں دے سکتے ہیں جس کو میں سٹیپ 4 کا نام دے دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس سٹیج 4 ہے سٹیج 4 میں ہمارے پاس کیا ہوگا کہ یہ جو انڈو سپرم نیوکلیس ہے یہ کیا کرتا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے بنا لیتا ہے انڈو سپرم ٹیشو ٹھیک ہے جی انڈو سپرم ٹیشو کیا کرتے ہیں وہ سٹور کرتے ہیں فوڈ کو کس کے لیے جب ایمبریو کی گروت ہوگی تو اس وقت یہ فوڈ جو ہے یہ یوٹلائز ہوگا اس کے علاوہ جو ہے جو ہمارے پاس زائی گوڈ تھا وہ ڈیویلپ ہو جائے گا کس چیز میں ایمبریو میں ٹھیک ہے جی یہ بھی ہم اس کو انسر کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو انڈو سپرم کی ٹیشو ہوتے ہیں ہمارے پاس انڈو سپرم نیوکلیس کی جو ٹیشو ہوتے ہیں وہ سیڈ کوٹ پی بناتے ہیں سیڈ کوٹ کیا کرتے ہیں یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں کس چیز کو جو اس سیڈ کے اندر ایمبریو موجود ہوتی ہے اسے وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں اور پھر یہ کیا ہوتا ہے جب اس سیڈ کو پروپر کنڈیشننگ ملتی ہے اس کا پروپر ٹائم ہوتا ہے تو یہ کنورٹ ہو جاتا ہے کس چیز میں سپوروفائیڈ جنریشن میں اور سپوروفائیڈ جنریشن جو ہے وہ ہمارے پاس 2NN نمبر ہوتا ہے جو کہ گرو کر کے ہمارے پاس دوبارہ فلار بنائے گا اب فلار سے کیا ہوگا ہمارے پاس دوبارہ میل اور فیمیل گیمیڈز بنیں گے جو کہ کیا کریں گے مائیکرو اور میگا سپورز بنائیں گے جو کہ اگین میوسیس کی تو ریڈیوز ہو جائیں گے اور ہمارے پاس گیمیٹو فائیڈ جنریشن بنائیں گے جو کہ میل گیمیڈ ہوگا اور فیمیل گیمیڈز ہوں گے جو کہ ہمارے پاس کیا ہیں سنگل N ہوتے ہیں یا ہمیں تو اسی طرح ہمارے پاس یہ سائیکل کنٹینیو ہوتا ہے اسے ہم الٹرنیشن آف جنریشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ سپورو فائٹ سے کس طرح ایک جنریشن الٹر ہو کے گیمیٹو فائٹ میں چلی جاتی ہے اور اس کو ہم لائف سائیکل آف فلاورنگ پلانٹس بھی کہتے ہیں